موسیقی انسان دوستی کے عالمی دن کا تقاضہ ہے پاکستانی بربریہ سے بلوچوں کو نجات دی جائے بی این ایم مکران میں پاکستانی فورسز پر حملے کی ذمہ داری بلوچ لیبریشن فران نے قبول کر لی امریکہ کا پاکستان پر بروسہ کرنا خود کو دوقہ دینے کے مترادف ہے بشیر زیب بلوچ پنجگور سے ایک طالب علم جبری طور پر لاپتا جب کے تین افراد بازیاب بلوچستان مختلف حاصلات میں پانچ افراد جانبہاق ستر زخمی خیبر پختونخواہ امن لشکر اور پاکستانی فورسز پر حملہ آٹھ افراد حلاق متعدد زخمی ذمہ داری تشدد پسند تنظیموں نے قبول کر لی پاکستانی وزیر کا آرمی چیف کو مدت ملازم میں تحسین نوٹفیکشن جاری برطانیہ میں پاکستانی وزیر ریلوے پر انڈوں کی بارش افغانستان کے ست سالہ جشن آزادی پر افغان برب میں جشن جبکہ افغان صدر کا افغانستان سے دائش کو جڑ سے نکالنے کا عظم جبر الٹر سیریائی کے بعد ایران کا تیل بردرہ جہاز روانہ ایران کا بحری جہاز کو نہ پکننے کا انتبات بنگلہ دیش میں جنگی بستیوں میں آتش زدگی ہزاروں افراد بے کر امریکہ میں تیارہ حاصل تین افراد حلاق تین زخمی سودان کا سابق صدر بدانوانی کے الزام میں عدالت میں پیش جبکہ سودانی ابوری کانسل کے تشکیل اٹالیس گھنٹوں کے لیے ملتوئی خبر تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہماری ساتھ ہی ریپورٹر دوستن مراد بلو بلوچ نیشنل موومنٹ کی مرکزی ترجمہ نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی جانب سے انیس اگست دنیا بھر میں انسان دوستی کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے تاکہ انسانی خدمت میں سرگرم کارکنوں کی حوصلہ افضائی کی جائے اور انہیں مزید متحرک کی جائے تاکہ وہ انسانیت کی خدمت برقرار رکھیں یہ قدم نیایت اہم ہے مگر اس پر عملی اقدامات کرنے کے لیے اقوام متحدہ کو زیلی سطح پر انسانی حقوق کے کارکنوں کے ساتھ روابط کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہی مختلف جنگزدہ اور انسانی بہران سے دو چار علاقوں سے غیر جانبدار ریپورٹ حاصل کرنے اور متاثر ہے لوگوں کی مدد کرنے کا بہترین اور کارامت ذریعہ ثابت ہوتے ہیں ترجمان کے مطابق آج انسانیت کو جتنے قدرتی آفات اور جنگوں کا سامنا ہے ماضی میں ایسی مثالیں شاید ہی مل جائیں ان میں ایک بلوچستان ہے جہاں پاکستانی ریاست فوج اور ایجنسیاں انسانی لہو سے ہولی کھیل رہے ہیں اور بلوچستان میں پاکستان کے درندہ فوج اور خفیہ ایجنسیوں نے بلوچ قوم سے زندگی کا حق چھین لیا ہے جہاں روزانہ کی بنیاد پر جاری فوجی آپریشن اور بربریت کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں بلوچ اپنے وطن اور وطن سے باہر مشکل ترین زندگی گزار رہے ہیں بی این ایم ترجمہ نے مزید کہا ہے کہ آج کا دن تمام انسانیت سے یہ تقاضہ کرتا ہے کہ انسانی فلا کے کام کرنے والے تنظیم اور کارکن بلوچ متاثرین کی مدد کے لیے آگے بڑھیں کیونکہ بلوچستان اپنے تاریخ کی بدترین مشکلہ سے دو چار ہے جہاں پاکستانی بربریت سے ہزاروں بلوچ اندرون ملک ہجرت پر مجبور ہو چکے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں مغربی بلوچستان، افغانستان، یورپ اور دیگر ممالک میں مہاجر کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے جبکہ مغربی بلوچستان اور افغانستان میں بلوچ مہاجرین انتہائی قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں لیکن آج تک انہیں کسی عالمی تنظیم کی حمایت حاصل نہیں ہو سکی ہے ایسے میں یو این ایچ سی آر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بلوچ جہاں بھی ہو انہیں پناہ گزین کا درجہ دلائے بی این ایم ترجمان نے انسان دوستی کے عالمی دن کی مناسبت سے تمام انسان دوست تنظیموں اور کارکنوں سے اپیل کی ہے کہ وہ پاکستانی جارہیت سے متاثرہ بلوچ قوم کی مدد اور ایانت کے لیے آگے بڑھیں تاکہ ان کی مشکلات میں کمی آسکے بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے کیچ میں پاکستانی فوج پر مختلف حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہفتہ سترہ اگست کو کیچ کے علاقے ہوشاب میں پاکستانی آرمی کے کیمپ کی مرکزی چوکی پر سنائے پر سے ایک فوجی اہلکار کو نشانہ بنا کر ہلاک کیا دوسری طرف تیرہ اگست کو ہوشاب ہی میں سوراب کے مقام پر ان کے سرمچاروں نے فوجی کافلے کو راکٹوں اور باری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا جس سے دو گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا اور ان میں سوار فوجی اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے اس کے علاوہ چودہ اگست کو آواران میں کولوہ کے علاقے چمبر میں ایک فوجی چوکی پر سنائے پر اور خودکار باری ہتھیاروں سے حملہ کیا جس میں کابز فوج کے دو اہلکار ہلاک ہوئے بلوچ لیبریشن آرمی کے ترجمان بشیرزے بلوچ نے سوشل میڈیا کے ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ افغانستان میں جاری امن و امان کے کوششوں کے عمل کو پاکستانی فوج اور آئی ایس آئی باقائدہ منصوب بندی کے ساتھ سبوتاج کر رہے ہیں جبکہ امن عمل کے لیے امریکہ کی جانب سے پاکستان پر بھروسہ کرنا ایک تاریخی غلطی کے سوا کچھ بھی نہیں کیونکہ جس ریاست کی خارج پالیسی کی بنیاد دہشتگردی پر رکھی ہوئی ہو اس ریاست سے دہشتگردی کے خاتمے کی امید لگانا خود کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے پنجگور سے چار روز قبل پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکارون نے پنجگور کے علاقے پروم کے رہائشی شاہ نظر ولد خدا نظر جو کہ ایک طالب علم ہے کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے جس کے بعد وہ تاہا لا پتہ ہے گزشتہ سال اکتوبر میں پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں پنجگور سے جبری طور پر لا پتہ ہونے والے شبیر ولد عید محمد اور حنیف ولد محمد حسن بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں جو دونوں گریش خوددار کے رہائشی ہیں دوسری طرف انیس اپریل دو ہزار انیس کو ہر نائی سے لا پتہ کیے جانے والا بلوچ طالب علم شہروز احمد کمرانی ولد محمد باکر سکنے مستنگ بازیاب ہو گیا ہے کیج کے مرکزی شہر تربت میں گھڑی چوک پر ایک موبائل اور ڈیکوریشن شاپ میں آگ لگ گئی جسے دکان میں موجود لاکھوں روپے کا سامان جل کر راک ہو گیا ہے آگ الیکٹرک شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی ہے دوسری طرف مند سوروں میں پٹرول کی ایک ڈپو میں آتش زدگی سے راشد نامی شخص جھلس کر زخمی ہو گیا ہے کیج میں بلیدہ کیسا کراس میں تیز رفتار گاڑی الٹھنے سے دو خواتین اور ایک بچی جام بہک جبکہ گاڑی میں سوار گیارہ خواتین زخمی ہو گئی ہیں جبکہ ایک اور واقعہ میں کیج کے علاقے تجابان اہم ایٹ روڈ پر تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے ایک موٹر سائیکل سوار شخص ماسٹر اسلام ولد خیر محمد موقع پر جام بہک ہو گیا ہے پشیر میں سرانان بازار کے قریب ٹریفک حادثہ ہوا ہے جس سے ایک شخص جام بہک جبکہ چھے افراد زخمی ہوئے ہیں زخمیوں میں خواتین بھی شامل ہیں دوسری طرف کوائٹرہ میں مستنگ روڈ پر ایک ٹریفک حادثے کے نتیجے میں ایک شخص جام بہک ہو گیا ہے جس کی شناخت شکیل جان کے نام سے ہوئی ہے بلوچستان کی وزیری داخلہ زیا لانگو نے بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما امانولا زہری کے قتل میں ملوث افراد کو دو روز کا الٹی میٹم دیتے ہوئے کہا ہے کہ واقعے میں ملوث افراد از خود سرنڈر کر دیں بسورت دیگر حکومت دو روز میں ان کے خلاف کاروائی کرے گی زیا لانگو نے مزید کہا ہے کہ واقعہ قبائلی دشمنی کا نتیجہ ہے اور واقعہ کی ایف آئی آر مقتول کی بیوہ کی مدیت میں لیویز اسٹیشن زہری میں درج کی گئی ہے جس میں دس افراد کے نام دیئے گئے ہیں جبکہ گیارہ نامعلوم ہیں خائبر پختونخوا کے ذلہ دیر بالا میں ایک گاڑی کے قریب دھماکے میں کم از کم چھ افراد جام بہک ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق دھماکے دیر بالا کے علاقے ہیا گئی میں ہوا جہاں ایک ڈبل کیبن گاڑی کو ریموٹ کنٹرول بھم سے نشانہ بنایا گیا دھماکے کے نتیجے میں چار افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے جبکہ بعض زخمی ہوئے جنہیں ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں زخموں کی تاب نلاتے ہوئے مزید دو زخمی چل بسے مرنے والوں کا تعلق امن لشکر سے بتایا جاتا ہے حملے کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان محمد خوراسانی نے قبول کی ہے دوسرے طرف محمد ایجنسی کے تحصیل بائی زئی کے علاقے طور خیل میں واقعی ایک فوجی چیک پوسٹ پر دو دفعہ فائرنگ ہوئی ہے جس سے دو فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں دونوں واقعات کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم حضب الاحرار کے ترجمان ڈاکٹر عبدالعزیز جوسف زہی نے قبول کرتے ہوئے دو فوجی اہلکاروں کی ہلاکت اور ایک ڈرون کیمرے کو گریننے کا دعویٰ کیا ہے سندھ کے معروف گلوکار جگر جلال کو شکارپور میں چار ساتھیوں سمیت اغوا کر لیا گیا ہے اطلاعات کے مطابق وہ کچھے کے علاقے گھڑی تیغوں میں شادی کی ایک تقریب میں جا رہے تھے پولیس کے مطابق جگر جلال کے علاوہ مغویوں میں جگر جلال کے بھائی بتیجے اور دو شاگرد بھی شامل ہیں واقعے کے بعد پولیس نے کچھے کے تمام علاقوں کی ناکبندی کر دی ہے اور مغویوں کی بازیابی کے لیے چھاپے مار رہی ہے دوسری طرف سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدراباد کے قریب جام شورو روڈ پر فائرنگ سے ایک پولیس کانسٹیبل جام بہک ہوا ہے جو جام شورو میں واقعی اپنے گھر سے ڈیوٹی کے لیے جا رہا تھا خائبر پختوں خواہ کے ظلہ سوابی میں جائدات کے تنازع پر ایک شخص نے اپنی بیوہ بھابی کو تین بچوں سمیت فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ شلخائی بانڈے میں پیش آیا ہے پاکستان کے وزیر آزم عمران خان نے پاکستان کے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں تین سال توسیح کی ہے جنرل کمر باجوہ نے انتیس نومبر دوہزار سولہ کو اہدے کا حلف اٹھایا تھا اور اس سال نومبر میں ان کی تین سالہ مدت ملازمت ختم ہونی تھی مگر اب توسیح کے بعد وہ نومبر دوہزار بائیس تک آرمی چیف رہیں گے برطانیہ میں پاکستانی وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کو لندن میں انڈے مارے گئے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق شیخ رشید پاکستان اچیومنٹ ایوارڈ کے لیے لندن میں پہنچے تھے جہاں انہیں انڈے مارے گئے شیخ رشید پر انڈوں کی بارش کرنے والا شخص فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے آج افغانستان سمیت دنیا بھر میں افغانستان کا یوم آزادی جو شخ خروش سے منایا گیا یہ افغانستان کا انگری سامرہ سے آزادی کا سوان یوم آزادی ہے جہاں کابل سمیت افغانستان کے مختلف شہروں میں غازی امان اللہ خان اور صدر اشرف غنی کی تصاویر آویزہ کیے گئے ہیں اور بڑے شہروں کابل جلال آباد مزار شریف خوست اور حرات سمیت مختلف علاقوں میں لوگ علاقائی رسم و رواج کے مطابق رکس بھی کیا ہے دوسری طرف یوم آزادی کی سرکاری تقریب سے خطاب کرتے ہوئے افغان صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ ان کا ملک دائش کے ٹھکانوں کا صفایہ کر کے چھوڑے گا واضح رہے افغانستان کے دار الحکومت کابل میں ہفتے کی شب ایک شادی حال میں خودکش حملے میں کم از کم تریسٹھ افراد حلاق اور ایک سو اسی سے زائد زخمی ہو گئے تھے جس کی ذمہ داری دائش نے قبول کی تھی چار جولائی کو جیبرالٹر میں حراست میں لیے جانے والے ایران کی تیل بردار جہاز کو چھوڑ دیا گیا ہے جس کے بعد وہ جیبرالٹر کی بندرگاہ سے روانہ ہو گیا ہے میرین ٹریکنگ کے مطابق ایران کا تیل بردار جہاز بحیرہ روم مشرق کی جانب گامزن ہے لیکن اس کی منزل معلوم نہیں یاد رہے تیل لے کر جانے والے گریس ون نامی سپر ٹینکر کو جولائی میں شام کو غیر قانونی طور پر تیل پہنچانے کی شبے میں حراست میں لیا گیا تھا دوسری طرف ایران نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ بین الاقوام پانیوں میں اس کے تیل بردار بحیری جہاز کو پکڑنے سے باز رہے ایران کی وزارت خارجہ کی ترجمان عباس موسوی نے پیر کو ایک نیوز کانفرنس میں اپنے تیل بردار بحیری جہاز گریس ون کے جیبرالٹر سے روانہ ہونے کے بعد یہ انتباہ جاری کیا ہے بنگل ادیش کی دار الحکومت ڈھاکہ کی گنجان آباد جگیوں میں خوفناک آگ لگنے سے دس ہزار سے زائد افراد بے گھر ہو گئے ہیں واقعی سے کچھ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں تفصیلات کے مطابق ڈھاکہ کے علاقے میرپور میں کچھی آبادی میں آگ لگی جہاں تیزی سے پھیلنے والی آگ نے کچھ ہی دیر میں پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تاہم کئی گھنٹوں کی کوششوں کے بعد امدادی کارکنوں نے آگ پر قابو پا لیا ہے امریکہ میں ایک مسافر بردار چھوٹا تیارہ ایک گھر پر گر کر تباہ ہوا ہے حادثے میں تیارے میں سوار ایک شخص حلاق اور دو زخمیں ہوئے ہیں جبکہ گھر میں آتش زدگی کے باعث دو افراد حلاق اور ایک زخمی ہو گیا ہے حادثہ انجن میں خرابی کی پائش پیش آیا ہے سودان کے معذل صدر عمر حسن البشیر کو دار الحکومت خرطوم میں ایک عدالت میں بدعنوانی کے مقدمے کی سماعت کے لیے لیا گیا ہے ان کے خلاف بدعنوانیوں کے الزامات میں مقدمات چلایا جا رہا ہے اور اس وقت وہ دار الحکومت کے القوبر جیل میں بند ہیں دوسری طرف سودان کی حکمران ابوری فوجی کانسل نے سنوار کو ایک بیان میں کہا ہے کہ حضب اختلاف کے اتحاد برائے آزادی اور تبدیلی کا کانسل کے لیے اپنے پانچ ارکان کے ناموں پر اتفاق نہیں ہوا ہے اور اس نے اتفاق رائے سے اپنے ارکان کی انتخاب تک کانسل کی تشکیل ملتوی کرنے کی درخواست کی ہے جس کے بعد کانسل کی تشکیل 48 گھنٹوں کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے افریقی ملک چارڈ کے صدر ادریس دیبی نے اتوار کے روز چارڈ کی دو مشرقی ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے یہ اعلان رواں ماہ کے دوران نسل پرس جماعیتوں کے درمیان شدید جڑپوں کے بعد سامنے آیا ہے صدر کے دفتر کے مطابق ایمرجنسی کا نفاس سیلہ اور کودائی کے علاقوں میں تین ماہ کے لیے لگایا گیا ہے جہاں نو اگز سے چرواہوں اور کاشتکاروں کے درمیان لڑائی میں پچاس افراد ہلاک ہو گئے تھے مذکورہ علاقوں میں فوج دائینات کر کے عام عوام کو غیر مسلح کیا جائے گا آج کی نشریعت کا یہی پرخت اتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے